جاوید صاحب کل ایک کل ادم تنظیم کی جانب سے سیز فائر کیا جاتا ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملہ کر دیا گیا پولیس فین کو جو پولیو کے لیے ڈیوٹی پر جا رہی تھی اس طرح کے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھو سب سے پہلے تمہیں بتاؤں یہ معاملہ اس وقت پاکستان کا معاملہ ہے اور پرائمیریلی جو سب سے زیادہ رسپانسیبیلیٹی آ جاتی ہے وہ کپک گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ کی ہے کیونکہ وہ ایک ایسا بورڈر بیلٹ ہے جو افغانستان سے کنیکٹڈ ہے جب سے طالبان ادھر سے آئے ہیں اور جس طرح اشرف غنی کی حکومت گئی ہے اور جس طرح ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ جتنے تھے وہ جیلوں سے نکلے اور انہوں نے پوزیشن ملی اور پھر ہمیں کہا گیا کہ ان سے نیگوشیشن کریں اور سیٹلمنٹ کریں اور کوئی رستہ نکالیں اور ہم نے کوئی رستہ دینے کے بھی کوشش کی اور پھر جب کانسٹیٹوشن کی بات کی ہم نے پاکستان کی بات کی تو اس سے وہ سارا سیز فائر اور باتچیت کے دروازے ختم ہو گئے اب یہ اسی کا نتیجہ جو کل ہوا ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت کو جو ایک نیشنل ایکشن پلین ہم نے بنایا تھا ایک سیٹ موڈل تھا اس موڈل کو دوبارہ ایکٹیف کرنے کی ضرورت تھی یہ کل یا آج یا پرسوں کا واقعہ نہیں ہے یہ تسلسل سے پچھلے دو مہینے سے یہ مختلف جگہوں پہ واقعات ہو رہے ہیں کبھی فاتہ کے ایرے میں کبھی سواد کے ایرے میں کبھی بلوچستان کے ایرے میں کبھی ڈاکوں کی شکل میں آ رہے ہیں کبھی سمگلرز کی شکل میں آ رہے ہیں کبھی چیک پوسٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں تو کبھی فینسز کو توڑا جا رہا ہے تو یہ وہ نشانیاں ہیں کہ آنے والے وقت میں جس کی طرف چوش صاحب نے اشارہ کیا کہ پاکستان کو دوبارہ ٹارگٹ کیا جائے گا پاکستان سے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یا پاکستان کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لانے کے لیے معاملات کو اس سب تک خراب کیا جائے گا کہ جہاں جو ہم نے کل بات کی تھی کہ ان کو ریزن ملے لوجک ملے اپنے آپریشن کنڈکٹ کرنے کے لیے افغانستان میں اور ایون انسائیڈ پاکستان میں ٹرائبل ایریاز میں یہ ہے کہانی ساری اس کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں آپ کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے اور وہ آپشن یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق تمام صوبائی حکومتوں کو تمام سیکیورٹی ایجنسز کو مل بیٹھ کے آپریشنز کرنے پڑیں گے جہاں جہاں ہائیڈ آؤٹس ہیں جہاں جہاں سلیپنگ سیلز ہیں ان کو ہمیں ٹارجٹ کرنا پڑے گا اور الیمنیٹ کرنا پڑے گا جیسے ہم نے سوات میں کامیابی سے آپ کا پوائنٹ آگیا جو پیغام سبتین خان لکھر آئے اس پیغام میں ہو سکتا ہے یہ بھی کہا گیا ہو کہ اتنی جلدبازی نہ کریں پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرنے میں پرویز الہی کی حمایت حاصل نہ ہو محمود خان نے تو وہ اہیڈ دے دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے امران خان یو ٹرن لیں گے دیکھیں پرویز الہی کی حمایت کا چکرنی ہے یہ ایسی کہانی ہے پرویز الہی وہی کرے گا جو امران خان کہیں گے اس لیے کہ پرویز الہی اپنی سیاست اس وقت نہیں کر رہا وہ مستقبل کی سیاست کر رہا اور مونس کی سیاست کر رہا اور پنجاب میں جتنے فیصلے ہو رہے ہیں وہ تمام مونس الہی کر رہا ہے اس لیے پرویز الہی کی کوشش ضرور ہے ہی اس ٹرائنگ ٹو کنمنس امران خان کہ جناب اگر ہمیں چار چھے مینے اور مل جاتے ہیں تو ہم نے جو ڈیویلمنٹس انیشیٹیوز لیے ہوئے ہیں اس سے عوام کو فائدہ ہوگا اور ہماری پاپولیریٹی اور بڑے گی اور ہم بہتر انداز میں مگر فیصلہ آپ کا ہوگا جو آپ کا فیصل ہوگا جو افتخار صاحب نے بات کی نا سوچی سمجھے اس کو میں کہوں گا یہ بڑی کلاسیکل شوٹ ماری ہے امران خان نے انہوں نے فیڈل گورنمنٹ اور چودہ پارٹیوں کو اس امتحان میں ڈال دیا ہے کہ نہ وہ آگے جانے کے قابل رہے نہ پیچھے آنے کے قابل رہے افتخار صاحب نے خود کہا کہ اگر وہ دونوں صوبہ میں الیکشن کرا دیتے ہیں تو جب یہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن کرائیں گے تب فاس جائیں گے اگر نہیں کراتے تو پولٹیکل انار کی جس اروج پہ ہے اس اروج کے ساتھ جو آپ کی معاشی سیچویشن بنی بھی ہے اس صورت میں ملک آگے چلی نہیں سکتا ان سے حکومت چل اسی حکومت نے اور تو کسی نے پیدا نہیں کیا یہ جو کچھ ہو رہا آپ کا پچھلے سات آٹھ مینے میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نا اس سے پہلے تو ملک سمودھ چل رہا تھا 14-15% 14-15% آپ کی آج آپ کی ساڑھے چوٹالیس پرسنٹ انفلیشن ہے یہ امران خانے تو نہیں کی سات مینے سے تو آپ کے پاس کہنے کو کوئی بیانیاں بھی نہیں رہ گیا آپ کو یہی ڈرخوف ہے جو آپ کو الیکشن سے بھگا رہا ہے اگر آپ کی کچھتی تھی تو آپ الیکشن میں جاتے دیکھو منیز اے بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا یہ اب امتحان ہے ہم جو آئین کانسٹیٹوشن اور سیاسی کی بات کرتے ہیں نا تو ہماری سیاسی پارٹیوں کا امتحان ہے کہ ہم اپنے مسائل کو خود مل بیٹھ کے حل کریں نہ کہ ہم عدالتوں کی طرف دیکھیں یا تیسری پارٹی کی طرف دیکھیں جو خاموش بیٹھی ہے تو اس لیے آخری بات سیاسی پارٹیوں کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور ملک میں جمہوریت اور عوام کے لیے مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں جاوید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اگر انتقابات ہوتے ہیں دوبارہ سیاسی سیچویشن ہے اس میں میرا نخیال کہ پیپلز پارٹی کچھ کرنے کے کابل بھی ہے کوئی سرپائز تو بہت بڑی بات ہوگی یہ کچھ نہیں کر سکتی چونکہ آج بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اپنی کور کمیٹی یا جو ان کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ پچھلے پندرہ سال کی سیاست میں انہوں نے وہ کیا انیشیٹیو لیے وہ کیا کام کیے وہ کیا طریقہ کار اختیار ترزے سیاست اختیار کی جس سے ان کی سیاست کا بیڑا گرک ہو گیا ورنہ پورے پاکستان میں جس طرح بین ازیر بھٹو پارٹی کو لے کر چل رہی تھی اس کے بعد ڈکلائن کیوں آیا جھٹکے کے علاوہ آپ نے پارٹی کو چلانا بھی تھا نا پارٹی کا ایک نظریہ تھا جس کو آپ لے کر چل رہے تھے غریب کے حقوق کی بات کرتے تھے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کرتے تھے جب آپ کو پانچ سال ملے تو چودری صاحب نے تو آرام سے کہہ دیا کہ لوگ اس وقت فیصلہ ہو گیا کہ اس پارٹی کو کارنر کرنا ہے تو پانچ سال آپ کو حکومت ملی ہے پندرہ سال آپ کو سندھ میں حکومت مل گئی ہے تو آپ کی طرز سیاست کا مسئلہ ہے نا آپ کو اپنی طرز سیاست کو اب ان طریقوں پر لانا پڑے گا جن طریقوں پر دنیا میں جمہوریت چلتی ہے جو آج پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ان کے لیے جمہوریت کیا کیا کام کرے وہ چیزیں تمام کرنی پڑے گی بلاولا چانس چانس وہ عوام دیں گی میں نہیں دے سکتا چانس تو عوام میں دیں نا اور عوام تب چانس دیں گے جب عوام کو ان پر ٹرسٹ ہوگا تو اس ٹرسٹ کو ری گین کرنے کی بلویت ہے بلویت ہے جو پاکستان